السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کریں کہ آج بخاری شریف کی اس حدیث سے متعلق جس میں حضرت ابو خریر رضی اللہ تعالی عنہوں اور دو برطنوں کا ذکر ہے اور علم لدنی سے بھی متعلق کچھ بات کریں گے لیکن اس سے قبل آپ کو قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جس سے پھر بہت سارے اقدے ویسے ہی کھل جائیں یہ سورہ آلی عمران کی آیاء نمبر 164 ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کیا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے اور جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھا تھے اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے تو اب یہاں چار چیزوں کا ذکر ہے علم میں چار چیزوں کا ذکر ہے کس ایک تو یہ کہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے يَتْنُوا عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ تو پڑھنے کا ذکر آگیا وَيُزَكِّيهِمْ تَذْكِيهِمْ تَذْكِيهِ کا ذکر آگیا اور تذکیہ کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہوتا ہے تذکیہ باطن کا کیا جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور خدا کی کتاب ان کو سکھاتے اور حکمت سکھاتے دانائی سکھاتے اور اس سے پہلے یہ گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے جو چار چیزوں کی تعلیم کا یہاں ذکر آیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان چار چیزوں کی ضرورت کس چیز کے لیے ہے گمراہی سے بچنے کے لیے ہے اور ہدایت میں آنے کے لیے ہے تو یہ بات تو قرآن کریم کی اس آیاء مبارکہ سے واضح ہو گئی کہ علوم ظاہر کے بھی ہیں اور باطن کے بھی ہیں ظاہر کی علوم وہ ہیں جو تمہیں نظر آ جاتے ہیں اور باطن کے علوم وہ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے پر ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ تم اپنا تذکیہ کر سکو تذکیہ کے بھی پھر مدارج ہے تذکیہ جو ہے اس کے مدارج قرآن نے خود بیان کی ہے تو کہیں نفسِ لوامہ کا ذکر ہے تو کہیں نفسِ امارہ کا ذکر ہے تو کہیں نفسِ مطمئنہ کا ذکر ہے اور جب معاملہ نفس کا ہو تو وہ داخلی معاملہ ہے اندرونی معاملہ ہے باطنی معاملہ ہے ظاہری معاملہ تو ہے نہیں اس کا اثر ظاہر پر آتا ہے پر اس کیا اثر باطن سے شروع ہوتا ہے تو اصلاحِ باطن ہو جائے تو ظاہری عامال بھی اس باطن کے تابع ہو جائیں گے ورنہ کیا ہوگا منافقت ہوگی کہ اندر تو کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے یا اندر اس قدر غلازت اور برائی ہے کہ باہر اس کا نظر آرائے اثر تو اب ان تمام معاملات کی صدھار کے لیے باطن کی صدھار ضروری ہے اب باطن کی صدھار کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے باطن کو صدھار سکے کسی لغت کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی عالم کے پاس چلے جائیں وہ تذکیہ کا تعلق باطن سے ہی جوڑے گا ایک ہوتی ہے ظاہری تحارت ہوتی ہے ظاہری پاکیزگی کیا ہوتی ہے تحارت ہوتی ہے اور باطنی پاس کی وہ تذکیہ ہوتا ہے تو اب تذکیہ اگر اندر ہو جائے تو باہر آئے گی وہ کہتے ہیں نا کہ اندر آگ لگاؤ گے تو باہر خود ہی آئے گی تو باہر کی آگ اندر پہنچے یا نہ پہنچے خبر کوئی نہیں تو اس لیے تذکیہ کے لیے جو علماء ہوتے ہیں وہ علماء جو اپنے آپ کو واقعہ تن تذکیہ کے علماء کہتے ہیں گردانتے ہیں مانے جاتے ہیں وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتے ان کی عمارت کی بنیاد شریعت پر ہی کھڑی ہوتی ہے پھر آگے اس کے اندر دیگر اور فلورز ہوتے ہیں وہ ترقی ہوتی ہے شریعت سے آگے نکل کر طریقت کے معاملے میں آتے ہیں اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پر وہ انعامات ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ باب کھلتے ہیں جس سے پھر ان کی اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے اور امت کی اصلاح کے لیے بھی کام کرتے ہیں یہ وہ خاص علم ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے اور اس خاص عطائی علم کو علم لدنی کہتے ہیں یہ وہ جو خاص علم اللہ کی طرف سے آتا ہے اچھا علم لدنی کی بھی اقسام ہیں علم لدنی کی بھی اقسام ہیں اس پر بھی آج بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی جو بخاری شریف میں آتی ہے حدیث نمبر ایک سو بیس باپ قائم کیا ہے امام بخاری نے علم کے بیان میں دی بک آف نالج میں آتی ہے عربی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں اب اس کا اردو میں ترجمہ بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے دو برطن یاد کر لیے ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسرا برطن اگر میں پھیلاوں تو میرا یہ نرخرہ کاٹ دیا جائے یہ جو حلق ہوتا ہے کاٹ دیا جائے امام بخاری نے فرمایا کہ بلعوم سے مراد وہ نرخرہ ہے جس سے کھانا اترتا ہے تو بخاری شریف کی روایت تو یہاں پر ہو گئی اختتام پذیر اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی تشریح کیا ہے کیا ظاہر سے مراد علم تو وہی ہے جو برطن ہیں ان میں سے ایک علم وہ ہے جو باٹ دیا جاتا ہے اور دوسرا وہ کہتے ہیں اگر باٹ دوں تو تم مجھے مار دو تو جو باٹ دوں تو تم مجھے مار دو اس سے مراد کیا علم ہو گیا کیا اس سے مراد بعض کہتے ہیں کہ کیا وہ حکمران تھے یا وہ منافقین تھے یہ کون لوگ تھے کہ کیا وہ صاحب اقتدار لوگ تھے کہ کیا اگر حضرت ابو حریرہ ان کے نام لے لیتے تو پھر انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا مار دیا جاتا کہ کیا معاملہ تھا دوسری طرف ایک اتراز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے علم چھپا لیا تو اب ان تمام باتوں کو اور علم لدنی کیا ہوتا ہے اس کو بھی یہاں پہ پھر جوڑیں گے تاکہ یہ معاملہ آپ کے سامنے کھلے دیکھیں جب ہم چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے نہ دیں کیونکہ ہم تو صاحب رائے نہیں ہیں صاحب علم بھی نہیں ہیں ہمیں جانا ہوگا اس مرجع علم کی طرف جہاں پر علماء نے بخاری شریف کی شرع لکھی ہے امدت القاری ہو گئی مثال کے طور پر شرح ابن بطال ہو گئی اسی طرح جو ہے امام عینی کی شرع ہو گئی اسی طرح اور شروعات ہو گئی بخاری شریف کی تو انہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ علماء نے کیا رائے دی ہے یہی وجہ ہے کہ جب لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ رائے انہوں نے کہاں سے اخص کی ہے تو ایک طریقے کی منافقت ہوتی ہے کہ آپ کسی اور کی رائے کو اپنی رائے بنا کر پیش کر رہے ہیں آپ ریفرنس نہیں دے رہے سائیٹیشن نہیں دے رہے اسے آپ پلیجرزم کہتے ہیں اگر آپ لکھنے میں اسے دیکھیں اور اگر بات کرنے میں ہو تو بس بات تو پھر وہی رائے دے جو صاحب رائے ہو تو اب آجائیں اس کے اندر علم کے دو برطنوں سے کیا مراد ہیں تو دیکھیں اس حدیث کے باپ کے عنوان کے ساتھ مطابقت یہ بالکل واضح ہے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے علم کی حفاظت کے لیے علم کے ایک برطن کو لوگوں میں انڈیل دیا اور اپنی جان کی بقاہ کے لیے دوسرے برطن کو نہیں انڈیلا جو ظاہری الفاظ ہیں سو اس حدیث چونکہ بخاری شریف کیا تو در جیسے ہی کی روایت ہے اس پر تو ہم بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا اب آجاتے ہیں شرح ابن بطال کی طرف اللہ و ابو الحسن ابن بطال مالکی ہیں آپ فق کے اعتبار سے آپ متوفی ہیں 449 ہجری کے کوئی اب سے ہزار سال قبل آپ نے شرح ابن بطال کی جلد نمبر ایک صفحہ 189 پر اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں ویعائین کا لفظ ہے یعنی دو برطنوں کا ذکر ہے تو ویعا جو ہے اس کا سنگولر عربی میں دیکھیں واحد بھی ہوتا ہے مسنہ بھی ہوتا ہے جمع بھی ہوتا ہے واحد ایک کے لیے مسنہ دو کے لیے اور جمع جو سے زائد کے لیے تو یہاں ویعائین کا ذکر ہے یعنی دو برطن ویعا اس برطن کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز جمع کی جا سکے تو ابن بطال نے ویعا کو ایکسپلین کیا ہے یہاں پہ اس حدیث میں علم کے دو ویعا سے مراد علم کی دو قسمیں ہیں یہ ابن بطال کہتے ہیں اچھا وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کی ایک قسم وہ جمع کی جس میں سنن اور احکام شریعہ سے متعلق حدیث تھی اور دوسری قسم وہ جمع کی جس میں مستقبل کے واقع ہونے والے فتنوں کی خبریں تھی اول ذکر کو لوگوں میں پھیلا دیا پہلی بات جو تھی اسے لوگوں تک پہنچا دیا کیونکہ اس میں سنن تھے احکام شریعہ تھے دوسری چیز بیان نہیں یہ ایک اس کی شرح ہے ضروری نہیں کہ ایک شرح ہی شرح ہو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں بعض لوگ صرف یہ شرح بیان کرتے ہیں جو ابن بطال والی شرح ہے آپ کو یہ بھی نہیں بتاتے گی شرح انہوں نے کان سے اخص کی ہے اس کے اندر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آ جاتے ہیں علام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سے مقادب فکر ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ہیں اسی طرح ہمارے ہاں یہ انجینئر مرزا صاحب ہیں انہوں نے بھی کہیں سے کوئی ایک چیز اخص کر لی ہے بس اسی پر ڈھول پیٹتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو تفصیلات آتی ہیں اور وہ علماء حق نے بیان فرمائی ہیں وہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ بھی نہیں ہیں تو بارال اب جس نے نہیں ماننا اسے ہم زبردستی تو نہیں بنواتے ہمارا کام ہے علم کا پہنچا دینا اور قرآن کہتا اللہ اقراحہ فی الدین دین میں زور زبردستی تو ہے نہیں ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دین کا پہنچا دینا صحیح بات کا پہنچا دینا ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے اچھا بارال حضرت اللہ ابو الفرج ابت الرحمن من علی بن محمد جوزی ہنبلی کشف المشکل یہ جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو انیس پر لکھتے ہیں کہ اگر اس اعتراض کا جواب کہ علم کا چھپانا تو جائز نہیں پھر حضرت ابو حریرہ نے دوسری قسم کی احادیث کو کیوں بیان نہیں کیا تو اگر یہ اعتراض کیا جائے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ کے لیے یہ کیسے جائز ہوا کہ وہ حضور کی حدیث کو چھپالیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ آپ نے فرمایا کہ میری حدیث کی تبلیغ کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے جائز ہے کہ آپ ایسی حدیثیں بیان کریں جن کی روایت کرنے والے کو قتل کر دیا جائے اور مسلمانوں اور صحابہ اور اخیار تابعین کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنا حدیث کو چھپایا تھا ان کا تعلق احکام شریعہ سے نہیں تھا کیونکہ ان کا چھپانا جائز نہیں ہے اور خود حضرت ابو حریرہ نے کہا تھا کہ اگر قرآن مجید کی دو آیتیں میں سور بقرہ کے آئے نمبر ون فیفٹی نائن ون سکسٹی نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث نہ بیان کرتا پس حضرت ابو حریرہ کے متعلق یہ کیسے گمان کیا جائے کہ وہ احکام شریعہ میں سے کوئی چیز چھپا لیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما چکے ہیں بخاری شریفی کی روایت ہے کہ تم میں سے جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے جن حدیث کو انہوں نے چھپایا تھا وہ ایسی حدیث ہیں جن میں آپ نے فرمایا تھا فلا شخص منافق ہے اور عن قریب تم عثمان کو قتل کرو گے اور میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی جو بنو فلاں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سیون تھاوزن ففٹی ایڈ اور مسند امام احمد جلد نمبر دو صفحہ تری چوئنٹی فور اگر حضرت ابو حریرہ قریش کے لڑکوں کے ناموں کی تصریح کرتے تو وہ ان کی تقذیب کرتے اور ان کو قتل کر دیتے تو بارال ابن جوزی جو ہیں یہ کشف المشکل میں اس مسئلے کو یوں بیان کرتے اچھا آئیے اب چونکہ ہم اس میں ذکر تو کر ہی رہے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیہ نمبر جو انہوں نے ذکر کی ہے یہاں پہ کہ وہ کونسی آیہ مبارکہ ہیں جس سے انہوں نے استدلال کیا کہ اگر یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی 159 و 160 نہ ہوتی تو میں یہ بیان نہ کرتا آیہ نمبر 159 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيَّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ یہ لوگ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر خدا اور تمام لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں کیا ہے نمبر 159 ہو گئی اور 160 کیا ہے ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف سا بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنا فرمانے والا ہوں اچھا اب آ جائیں امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس اعتراض کی جواب میں کیا لکھتے ہیں فتح الباری کی جلد نمبر 8 صفح 222 اور 223 پر وہ لکھتے ہیں علم کے جس برطن کو حضرت ابو حریرہ نے نہیں پھیلایا اس میں وہ احادیث ہیں جن میں ظالم حکام کی نام اور ان کے حوال اور ان کے زمانے کی تصریح ہے حضرت ابو حریرہ ان میں سے بعض کا اشارہ دن ذکر کرتے تھے اور ان کی سراد نہیں کرتے تھے کیونکہ اس سے ان کی جان کو خطرہ تھا جیسے انہوں نے کہا کہ میں ساٹھ ہجری کی عمارت سے اور بچوں کی عمارت سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور اس میں یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا جو کہ ساٹھ ہجری میں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حریرہ کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ ساٹھ ہجری سے پہلے فوت ہو گئے اور اس کا کچھ ذکر کتاب الفتن میں آئے گا یہ امام حضرت اسقلانے لکھتے ہیں اور کتاب الفتن میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے بچوں کی عمارت میں پہلا امیر یزید بن معاویہ تھا جو ساٹھ ہجری میں خلیفہ اور سکسٹی فور ہجری میں مر گیا پھر اس کا بیٹا خلیفہ اور وہ چند مہینوں بعد مر گیا اور اس سے مراد بعض حکام ہیں جو کم عمری میں حکمران بنا دی گئے فتح الباری میں یہ تفصیلات آتی ہیں اچھا اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب بعض لوگوں کی اعتراض کرتے ہیں بھئی یزید کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ اسے لڑکا کہا گیا ہے یعنی یہاں سے مراد کم عمری بھی ہو سکتی ہے کم عقلی بھی ہو سکتی ہے یا وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس قابل تو نہ تھے ان کے انہیں حکومت دی جاتی پر انہیں حکومت دے دی گئی اس بنا پر کہ وہ اس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے جس میں حکومت منتقل ہو رہی تھی اچھا علامہ ابن المنیر نے کہا ہے فتح الباری میں آتا ہے کہ اس حدیث کو فرقہ باطنیہ یہ شیعہ حضرات کے ہاں ایک فرقہ تھا فرقہ باطنیہ یہ بڑا عروج پر پہنچ رہا تھا آپ سمجھیں جب فاتمیس کا زمانہ تھا فاتمیس سے ان کی بنتی نہیں تھی ویسے یہ بھی مخالف تھے فاتمیس کے وہ بھی شیعہ تھے یہ بھی شیعہ تھے لیکن اب ان کے بڑے باطل قسم کے عقائد تھے ان کے باطل عقائد کی جو ہے معاملہ یہ تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ شریعت کا ایک باطنے اور ایک ظاہر ہے اور باطن سے ان کی مراد احکام شریعت کی قید سے آزاز ہونا تھا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے یہ نماز نہیں پڑھنی ہے وہ اس کہتے تھے یہ جو ظاہر ہے نا نماز میں اس کا باطن کچھ اور ہے تو یہ باطنیہ فرقہ تھا یہ بلکل جو ہے نا آپ سمجھ گمراہ فرقہ تھا یہ بلکل جو آپ سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو دین اسلام نے بیان فرمائی ہے نا اس کو توڑتے تھے اور نام اہلِ بیعت کا لیتے تھے اور بلکل اور اس حدیث کو دلیل بھی بناتے تھے استغفراللہ العظیم تو یہ جو ہے ایک جو ہے گمراہ فرقہ تھا اچھا دوسرے علماء نے کہا ہے علامہ ابن المنیر لکھتے ہیں کہ دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ حدیث ہیں جن کا تعلق قیامت کی علامات سے ہے اور لوگوں کے احوال کے بدلنے اور آخری زمانے کی جنگوں سے ہے پس جن کو ان کا شعور نہیں ہوگا وہ ان کا انکار کرے گا تو فتول باری کی جلد نمبر ایک صفحہ سکسٹی فائیف پر یہ تفصیلات بھی آتی ہیں اچھا اب آجائے حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی جنہیں آپ حافظ عینی یا امام عینی کے نام سے جانتے ہیں آپ ہنفی ہیں فقہ کے حتاب سے آپ متوفی ہیں ایٹھ ہنڈرڈن فیفٹی فائیو ہجری کے تو آپ امدت القاری کی جلد نمبر دو صفحہ سٹو ہنڈرڈن سیونڈی نائن پر اس حدیث کی تفصیلات سمجھ لیں اس کے تحدیوں بیان فرماتے ہیں کہ متصوفین یعنی تصوف سے تعلق رکھنے والوں نے کہا ہے کہ اب یہ تصوف والے جو ہیں جس کو بعض لوگ جو ہے وہ بلکل رد کرتے ہیں کہ یہ تصوف جو ہے نا یہ تو کوئی شیعہ ہی نہیں ہے تو اگر تصوف کوئی شیعہ ہی نہیں ہے تو پھر بخاری شریف کی شروعات میں امام عینی جیسے شخص جو امدت القاری جیسے ہیں بخاری شریف کی جو ٹاپ تین شروعات ہیں ان میں سے ایک امدت القاری ہے اس میں ذکر ہے باز آبتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں صرف بعض چیزیں ہم تشریحات میں بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پھر بعض چیزیں چھپاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اس پوائنٹ او فیو سے ٹکراتی ہیں جس کو ہم بتاتے رہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی جہالت کا اعتراف کریں کہ ہم اس چیز سے واقف نہیں تھے اب واقفیت ہو گئی ہے تو اس چیز کو بیان کریں بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے لیکن اینی وی آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ پہلے ظرف سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے اور دوسرے ظرف سے مراد برتر تو پہلے برتر سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے اور دوسرے برتر سے مراد جو حدیث میں دو برتروں کا ذکر ہے دوسرے برتر سے مراد ہے اسرار اور حکمتوں کا علم قرآن کریم کی آیاء مبارکہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پہلے پڑی تھی جس میں تذکیہ کا بھی ذکر ہے اور حکمت کا بھی ذکر ہے اچھا اسرار اور حکمتوں کا علم ہے جو علماء اور عرفاء کے ساتھ خاص ہے اور دوسروں نے کہا ہے ایک اور رائے ہے کہ اس سے مراد وہ چھپا ہوا علم ہے اور وہ راز ہے جو محفوظ ہے اور یہ خدمت کا نتیجہ اور حکمت کا پھل ہوتا ہے اور یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو مجاہدات کے سمندروں میں تیرتے ہیں اور یہ انہی پر منکشف ہوتا ہے جن کے دل مشاہدات کے انوار سے روشن ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ اسرار ہیں یہ وہ راز ہیں جن کا تعلق اسر سے ہے جو دلوں میں جاگزین ہوتے ہیں اور یہ ریاضت کرنے والے نفوس کو حاصل ہوتے ہیں تو امدت القاری کی جلد نمبر دو صفحہ 275 پر اس علم کی تفصیلات آتی ہیں اس لیے دیکھیں جب ہم بیان کریں گے نا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سارے پوائنٹ اف یو آپ کے سامنے رکھیں گے اس کی وجہ یہی ہے اور یہ پوائنٹ اف یو کے ساتھ میں نے آپ کو دلیلیں اس لیے دینی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے کس نے بیان کی ہے اور یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں اچھا تو امام بخاری کی روایت حضرت ابو حریرہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے اس کا دائریک ترجمہ یہ کر دیا ہے دو قسم کے علم سیکھے ہیں ایک کو بیان کر دیتا ہوں اور ایک کو بیان کر دوں تو تم میری گردن مار دو تو صوفیہ کیا فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اچھا اب امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ الطیبی آپ متوفی ہیں 743 ہجری کے وہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اور شاید پہلے علم سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے اور دوسرے سے مراد اسرار و رموز کا علم ہے جو غیروں سے محفوظ ہے اور اہل عرفان میں سے علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے تو اس کو آپ ذکر کرتے ہیں شرح طیبی میں اسی طرح اب آ جاتے ہیں شیخ شاہ عبداللہ محدث دہلوی جو متوفی ہیں 1052 ہجری کے وہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اشعت اللمعات میں شرح مشکات میں جلد نمبر ایک صفہ ایک سو نوی نوے پر گو کے یہ فارسی زبان میں ہیں لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کچھ یہ ہوگا اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول علم سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے اور یہ علم خواس و عوام میں سانجہ ہے مشترک ہے سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں خاص بھی عام بھی اور دوسرا علم سے مراد اسرار کا علم ہے جو اغیار سے غیروں سے محفوظ اور مسؤون ہے کیونکہ وہ اپنی باریکی پوشیدگی اور فہم عوام کی اس تک رسائی نہ ہونے کے باعث اہلِ عرفان علماء باللہ کے ساتھ خواس ہے تو اب یہ خاص علم اور عام علم تو آپ کہیں گے خاص اور عام علم تو ہو گیا لیکن اس عام علم کے بارے میں تو سمجھ خاص سے گردن کیوں کاٹتے گردن اس لیے کاٹتے کہ وہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات تو وہ کیا کرتے ہیں اس کا انکار کر دیتے اور اگر وہ صاحبِ استطاعت ہوں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر بیان کرنے والے کے اوپر کوئی کاروائی کرتے ہیں یہی وجہ تھی نا کہ منصور الحلاج نام سنا ہوگا نا اس نے وہ کہتا تھا نا ان الحق میں حق ہوں تو کیا نتیجہ نکلا اس کا یہ کب کی بات ہے پتا ہے یہ اب سے کوئی آپ سمجھ لے بارہ سو سال پرانی بات ہوگی تو اب اس کا کیا نتیجہ نکلا لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو گردن اس کی اتار دی شمس تبریس کے ساتھ کیا کیا شمس کی خال کہیں کھنچتی نظر آتی ہے تو اب یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ انکار کر دیتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جو میں اگر باتنا شروع کر دوں تمہاری عقل میں نہ سمائے گا اور تم اس کو کچھ غلط رنگ دے دوگے اور نتیجہ تن میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا اس لیے اس راز کو راز رکھتا ہوں اور اس کا تعلق تمہاری شریعت کے احکامات سے نہیں ہے تمہاری سنن سے نہیں ہے یہ وہ خاص علم ہے جو آگے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور بہرحال اس زمن میں یہ ہو گئی دو آپ کو میں نے دے دیئے اچھا اب آپ کو اور بھی کچھ ریفرنسز دیتا ہوں تو اب آتے ہیں اگلے ریفرنسز کی طرف جو علی بن سلطان محمد القاری جو متوفی ہیں ون تھاؤزن فورٹین ہجری کے آپ لکھتے ہیں مرقات شرح مشکات کی جلد نمبر ایک صفحہ فور سیونٹی نائن پر کہ بس دونوں علوم میں سے پہلا علم احکام اور اخلاق سے متعلق ہے وَهُوَ عِلْمُ الظَّاهِرُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْإِخْلَاقِ وَأَمَّ الْآخِرُ وَهُوَ عِلْمُ الْبَاطِنِ اور وہ علم ظاہر ہے جو پہلا ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو علم باطن ہے اور قرآن کریم کی آیت میں بار بار آپ کو اس لئے ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نے دونوں علوم کی بات کی ہے کیونکہ جس میں حکمت اور تسکیہ کا ذکر ہے جو کہ باطنی علوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر میں جو کہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے تو دونوں علوم یک جا ہو گئے تو ملہ علی قاری نے اس زمن میں یہ بیان فرمایا ہے اچھا اب آ جائیں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کی طرف مرآت شرح مشکات میں اسی حدیث کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علم ملے ایک علم شریعت جو میں نے تمہیں بتا دیا اور دوسرا علم اسرار و طریقت و حقیقت کے اگر وہ ظاہر کروں تو عوام نہ سمجھیں اور مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے مرآت المناجی شرح مشکات المسابی کی جلد نمبر ایک سفہ ون ایچی ٹو پر اس کی وضاحت فرمائی کہ دوسرے علم سے گردن کیوں مار دیتے کہ اسرار و طریقت و حقیقت کا علم ہوتا اور اگر ظاہر کرتا تو تمہاری سمجھ میں نہ آتا اور تم مجھے بے دین گردان کے مار دیتے ان دونوں علوم کی مزید تائید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے جسے امام حسن بسری سے مرسلن روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم و علمان علم دو قسم کا ہے پس ایک قلب کا علم ہے پس یہی علم نافع ہے اور دوسرا زبان کا علم ہے پس یہ بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے اسی طرح علی بن سلطان محمد القاری اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تحقیق محمول کیا ہے قد يحمل الاول وعلى العلم الباطن کہ پہلے کہ یہ جو علم ہے نا پہلے کو علم باطن اور دوسرے کو علم ظاہر اور ثانی کو علم ظاہر تو ایک باطن کا علم ہے ایک ظاہر کا علم ہے اچھا اسی طرح امام شرف الدین طیبی جو سیون ہنڈرڈن فورٹی تری ہجری کے متوفی ہیں وہ اس حدیث کی تحت لکھتے ہیں اور ممکن ہے کہ اس حدیث کو علم ظاہر اور علم باطن پر محمول کیا جائے اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں پانس سو پانس ہجری کے وہ علم طریق آخرت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پس جان لو پس جان لو کہ علم آخرت کی دو قسمیں ہیں علم مکاشفہ اور علم معاملہ پس پہلی قسم علم مکاشفہ ہے اور وہ علم باطن ہے اور وہ تمام علوم کی انتہا اور علت غائی ہے اس کو احیاء العلوم تین کی جلد نمبر ایک صفحہ پینتیس پر بیان کرتے ہیں ان دونوں علوم کی تعاید میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ نہایت قابل ذکر ہے جسے مشکات المصابی کتاب العلم میں بیان کیا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا ان میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن بھی اور ہر ظاہر و باطن کی ایک حد ہے جہاں سے اطلاع ہے اللہ اکبر امام جلال الدین سیوتی الاتقان فی علوم القرآن میں اس کو لکھتے ہیں اس کی امام ابو نعیم اسفہانی حلیہ میں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک قرآن پاک سات حروف پر نازل ہوا ہے کہ اس کے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ کے پاس اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَإِنَّ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِب عِندَهُ مِنَ الظَّاہِرِ وَالْبَاطِن اچھا یہ جو ہے حلیت الاولیاء میں وَطَبْقَاتِ الْأَصْفِيَا کی جلد نمبر ایک صفہ نمبر سکسٹی فائف پر آتا ہے یہ دار کتاب العربی بیروت سے چھایا ہوئی اچھا ان تمام دلائل سے واضح ہوا کہ علم ظاہر کی طرح علم باطن بھی ہمارے دین کا درجہ ہے حصہ ہے اور اس کی تعلیم دینا فرائض نبوت میں سے ہے جیسا قرآن کی آیت سے ظاہر ہے اور زمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی اب حضرت امام مالک ان دونوں علوم کے باہمی ربط و تعلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مرقات چرے مشکات میں آتا ہے کہ جس نے علم فق حاصل کیا اور تصوف سے بے بہرا رہا من تفقہ ولم يتصوفا فقد تفسقا تو پس وہ فاسق ہوا اور جس نے تصوف کو اپنایا مگر فق کو نظر انداز کر دیا تو وہ زندیق ہوا اور جس نے دونوں کو جمع کیا پس اس نے حق کو پا لیا حضرت امام ابو طالب المکین دونوں علوم کے ربط و تعلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں علوم اصل ہیں کوئی ایک دوسرے سے مستغنہ نہیں ہو سکتا یہ بمنزل ایمان اور اسلام کے ہیں ان کا ایک دوسرے سے تعلق جسم اور دل کی طرح ہے کوئی ایک بھی دوسرے سے جدان نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ مرقات شرح مشکات کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 478 پر پھر شرح تیبیع علام شکات الوصابیع علمسمع الكاش و الحقائق السنن کی جلد نمبر ایک صفحہ 456 پر آتا ہے اسی طرح امام الفقہ والمجتہدین سید محمد امین ابن عابدین شامین جنہیں آپ امام شامی کے نام سے زیادہ تر فقہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں المتوفی بارہ 1252 ہجری انہوں نے دونوں علوم کے باہمی ربط کو یوں بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں اور یہ طریقت اور شریعت لازم و ملزوم ہے و ہی الطریقہ والشریعت متلازمہ یہ رد المختار علی در المختار یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 388 اسی طرح امام ابو القاسم القشری شریعت و طریقت کے باہمی ربط کو یوں بیان کرتے ہیں کہ پس جب شریعت کو حقیقت کی تائید حاصل نہ ہو وہ غیر مقبول ہے اور جو حقیقت شریعت سے مقید نہ ہو وہ بھی غیر مقبول ہے الرسالہ القشریہ کے پیج نمبر 118 پر اگر آپ جانتے ہیں کہ امام قشری ہیں کون تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی اسی طرح شیخ سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم باطن کانا سے حاصل ہوگا اور اس کا ماخص مستر کیا ہے تفسیر المظہری جلد نمبر ایک صفحہ 152 پر لکھتے ہیں علم لدنی العلم لدن اللہ الماخوز من بطون القرآن ومن مشکات صدر النبی اللذی لا سبیل الا درک الا انعکاس واما درک درک فبعید عن القیاس کہ علم لدنی کے حصول کا ذریعہ قرآن کا باطن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا سینہ اتھر ہے اس علم لدنی کے حصول کا فقد واحد ذریعہ انعکاس ہے اور اس کے دراس کا پتا چلنا بعد اس قیاس ہے بطون قرآن اور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تک رسائی فقط طہارت باطنی سے ہی ممکن ہے اور قرآنی اسطلاع میں طہارت باطنی کو کیا کہتے ہیں تذکیت النفس یہ نام دیا گیا ہے اور یہی تذکیت النفس انسان کی کامیابی کی زمانت ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں سورة العلا میں ارشاد فرماتا ہے بشک وہی مراد کو پہنچا جو نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا آ جائیں نجیب الطرفین شیخ مہیو الدین ابی محمد عبدالقادر جیلانی البخدادی الحسنی الحسینی غوث عاظم اللہ اکبر اللہ اکبر آپ اس زمن تفسیر جیلانی اٹھا کے دیکھو میرے بھائیوں تفسیر جیلانی کی جلد نمبر چھے سفا 351 آپ پہ لکھتے ہیں ادھر اور پاک ہو طبیعتوں کے مائل کچھ ایل سے اور مادے کی مقدار دنیا کی طرف مائل ہونے سے اور جو اس میں لذات فانیہ ہے ان سے اور نارہنے والی شہوات سے اور تو متوجہ کہ اس آیت میں نفس کی مخالفت شرعیہ سے پاک کرنے اور قلب کو حب دنیا سے نہ صرف پاک کرنے بلکہ اسے ملاحظہ خیر سے پاک کرنے اور صرف اور صرف اللہ کی طرف بقدر استعداد متوجہ کرنے کی طرف اشارہ ہے تفسیر روح البیان میں آپ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوا کہ جب نفس شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اس مخالفت سے نفس کو پاک کرنا اور دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا غیر کی محبت سے پاک کرنا اور صرف رب کی طرف اسے لگانا یہ معاملے کی طرف اشارہ ہے اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر تسکیت نفس متعلق میرے پاک پروردگار کا ارشاد پاک ہے صورت الشمس کی آیاء مبارکہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَاهَا کہ بے شک وہ شخص فلا پا گیا جس نے اس نفس کو رضائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو نما کی اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملووث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا امام حسن بسری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس کی اصلاح کر لی اور اس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا تفسیر مظہری جلد نمبر سات صفحہ نمبر فورٹی سکس تو تسکیت نفس کرنے سے انسان کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے نور جس کو صوفیانہ اسطلاح میں کیا کہتے ہیں علم باطن جیسا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں جلد نمبر ایک صفحہ تاری سکس پر کہ علم المکاشفت فہو عبارت عن نور یظہر فی القلب عند تطہیره وتزکیہ من صفاته المزمومہ کہ علم مکاشفہ پس وہ نور سے عبارت ہے اور وہ ظاہر ہوتا ہے دل میں اس کی صفات مزمومہ سے طارد اور پاکیزگی کے وقت اور اس کی مزید وضاعت کرتے ہوئے امام عبالعباس احمد بن محمد بن المہدی ابن عجیبہ الحسنی یہ متوفی ہیں 1224 ہجری کے وہ لکھتے ہیں تفسیر بحر المدید بحر المدید میں کہ جلد نمبر چار صفحہ 179 پر اور اس نور کا پیدا ہو جانا قلب کے نقائص جو نقص ہوتے ہیں اور رضائل جو گندگیاں ہوتی ہیں اس سے پاک ہونے اور دل کا علائق و شواغل سے فارغ ہونے کے بعد پس جب دل کی طہارت مکمل ہو جاتی ہے اور رب عز وجل کی حضوری نصیب ہوتی ہے تو علوم لدنیا اور اسرار ربانیہ دل پر وارد ہونے لگتے ہیں اسی طرح شابد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کی مزید وضاعت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض عرباب معارفت کہتے ہیں کہ یہ خواب میں جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دیدار کرنے والے خوشپختوں کے لیے بشارت ہے کہ جسمانی قدورتوں کے اٹھ جانے اور جسمانی تعلقات منقطع ہو جانے کے بعد اس مقام کو پہنچ جائیں گے کہ بحالت بیداری کشف اور مشاہدے میں اس سعادت کو حاصل کریں گے اشعیت اللمعات کی شرح مشکات مجلد نمبر تین صفحہ سکس ہنڈرڈ ایٹی فائف پر آپ اسے بیان کرتے ہیں فارسی زبان کی کتاب اس لئے میں آپ کو ترجمہ دے رہا ہوں اور اسی سے متعلقہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مجموعہ رسائل الامام غزالی المنقذ من الضلال پیج نمبر سکس سکس پر سکس ہنڈرڈ سکس سکس پر کہ اور ماورہ اقل ایک اور راستہ ہے یعنی دماغ میں نہ آنے والا ایک اور راستہ ہے جو انجینئرنگ سے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا راستہ ہے جس میں دوسری آنکھ کھلتی ہے جسے باطنی آنکھ کھیتے ہو اس کے ذریعے غیب کا ادراک ہوتا ہے اور مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات اور دیگر ایسے امور جس سے عقل قاسر ہوتی ہے یہ نظر آنے لگتے ہیں حجت الاسلام امام غزالی الرسالہ اللہ دنیا میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کے دل کی دو آنکھیں ہوتے ہیں ما من عبد کیا ہے عینان کا ذکر ہے دو آنکھوں کا ذکر ہے جن سے وہ غائب کا ادراک کرتا ہے جن سے وہ غائب کا ادراک کرتا ہے جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے قلب کی دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لے جو اس کی ظاہری آنکھ نہیں دیکھ پاتی نور باطن کی وسعت کا اندازہ امام غزالی کے سرشاد سے لگایا جا سکتا ہے جسے وہ ذکر کرتے ہیں مجموع رسائل الامام غزالی المنقذ بن عبداللال کے پیچ نمبر 63 پر اور پھر آگے تفسیر روح المعانی میں بھی آتا ہے کہ اور ابتدائے طریقت میں مکاشفات و مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ این یعنی آنکھ حالت بیداری میں بھی وہ ملائکہ اور ارواح انبیاء علیہ السلام کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی باطیں سنتے ہیں اور ان سے اقتصاب فیض کرتے ہیں وہی بات ہے نا کہ یہ باطیں کیاں سے تعلق رکھتی ہیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں جنہوں نے باطن کو چھوائی نہیں انہیں خبر ہی کیا ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سے پاکیزہ نفوس اس مقام پر پہنچے جو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں جیسا کہ علامہ محمد عبد الرعوف المناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں طوبہ لی من رعانی کی شرع کرتے ہوئے کہ وہ لکھتے ہیں کہ عارفین آپ کو عالم بیداری میں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو العاس المرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی مجھ سے اوچھل ہوں تو میں اپنے آپ کو اس وقت فقراء میں شمار ہی نہیں کرتا اور ایک روایت ہے مسلمانوں میں ہی شمار نہیں کرتا اسے فیض القدیر شرح الجامع السغیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر 370 حدیث نمبر 5305 کے تحت روایت کیا گیا ہے اچھا اب امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں جو متوفی ہیں 911 حجری کے وہ حضرت شیخ ابو العاس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ بھر بھی مجھ سے محجوب ہوں تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں کرتا کہ الحاوی للفتاوہ میں یہ عبارت آتی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر 246 پر تو بہرحال اس کے اندر اور بہت ساری تفصیل آتے ہیں ایک ایک تفصیل میں جاؤں گا تو پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹتے بھی چلے جائیں گے اس لئے میں نے بعض چیزیں آپ کو اس علم سے متعلق بتا دیں جس کا تعلق ظاہر سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے باطن کی ضرورت ہوتی ہے اب دیکھیں علم التسکیت والحسان جسے فقہ باطن بھی کہتے ہیں یا علم الباطن بھی کہتے ہیں وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو وہ جانتے اور سمجھ سکتے ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے بخاری شریف کی روایت ہے یہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سات حروف پر ناظر ہوا ہے اس میں ہر ایک کے لئے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور اس میں سے ہر ایک کے لئے ایک حد ہے جس پر بعض لوگوں ہی کو متعلہ متلہ کیا جاتا ہے یہ خطیب تبریزی نے پھر مشکات میں آتی ہے اسی طرح سعید مغبری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ دو ظرف وہ پھر آگے آپ کو پتا ہے دو برطن و غالبات ہیں تو ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ پھر جمع کرنے کا کیا مقصد ہے یہ آپ کو مقصد بتانا ہے کہ ہر علم یہ وہ لوگ جہالت کرتے ہیں اور جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر علم ہر ایک سے بیان کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے کی صورت میں پتا ہے کیا ہوتا ہے ایسا کرنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کس کس قسم کے لوگ ہیں ہر کوئی جس کا جو من کرتا ہے جو مرضی میں آتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے بس وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے اسی لیے اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کا شاید ابھی جتنا ٹائم لیا اس سے تھوڑا سا اور ٹائم بھی لوں گا تو اب علم لدنی کی طرف آنے سے قبل حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے ساتھ احیاء العلوم سے شیر کرنا چاہتا ہوں کہ یوں تو ہر علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے لیکن بعض علوم مخلوق کو سکھانے سے حاصل ہوتے ہیں تو ایسے علم کو علم لدنی نہیں کہتے بلکہ علم لدنی تو وہ ہوتا ہے جس کا ظہور کسی خارجی معروف سبب کے بغیر ہی قلب پر ہو جاتا ہے علم لدنی کی پھر اقسام بھی بیان کرتے ہیں علماء وہ کہتے ہیں علم لدنی کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں ایک وحی ہے تو ایک الہام ہے تو ایک فراست ہے وحی تو انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے الہام اولیاء کرام سے فراست ہر مومن کو بقدر ایمان نصیب ہوتی ہے فراست و الہام وہی موتبر ہے وہی ویلڈ ہے جو خلاف شریعت نہ ہو خلاف شریعت ہو تو وسوسہ ہے اس تفصیل کو میرات المناجیح کی جلد نمبر ایک صفہ ونیٹی فائیف پر بیان کیا گیا ہے علوم انبیاء علیہم السلام کا علم تو وہ تو اور ہی علم ہے اس کی تو کسی غیر نبی سے کوئی کمپیرزن ہے یا نہیں اور قرآن کریم میں آیا ہے اور اسے اپنے علم لدنی اسے عطا فرمایا تو اب علم لدنی کی جو ورڈ ہے وہ قرآن ہی سے نکلا ہے سورہ کحف سے نکلا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا علم ہے جو خاص رب کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور اس کی پھر اقسام ہے آگے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اسی طرح قرآن کریم میں سورة الرحمن میں آتا ہے کہ الرحمن وعلم القرآن رحمن نے قرآن سکھایا لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں اور نبی کو علم رب سکھاتا ہے تو اب علم لدنی ملتا کیسے ہے دیکھیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اب المنذر اے اب المنذر کیا جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی کونسی شاندار آیت ہے میں نے ارز کی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں فرمایا یا اب المنذر کیا جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کونسی شاندار آیت ہے میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم پوری آخر تر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یا عب المنظر تمہیں علم مبارک ہو جسا ہی مسلم کی روایت ہے تو امام حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس کی شرعہ میں فرماتے ہیں کہ یعنی اے عبی تمہیں یہ علم لدنی مبارک ہو کہ بغیر کتابیں پڑھے اللہ کی تم پر عطا ہو گئی دین ہو گئی اور رہبر کامل کی ایک نگاہ کرم سے تمہیں سب کچھ مل گیا تو مرات المناجی کی جلد نمبر تین صفحہ دو سو اٹھائیس پر اچھ حضرت عبی بن کعب سے پہلی مرتبہ جواب نہ دیا گیا دوسری مرتبہ انہوں نے دے دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو سوالوں کے درمیان کے وقفے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل میں جواب بطور فیضان القا فرما دیا پھر پوچھا تو آپ نے وہی القا کیا ہوا جواب ارس کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ تفصیل آپ کو کدھر ملے گی یہ تفصیل آپ کو وہی بیان فرمائیں گے جنہیں اللہ نے باطنی علوم سے نوازا ہے کہ پہلی دفعہ کیوں نہیں بتایا دوسری دفعہ کیوں بتا دیا ظاہری علوم سے تعلق رکھنے والے اس فیلڈ میں آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے اور انجینئر تو بالکل ہی باہر لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا تعلق ان باتوں سے کہ وہ آپ کو یہ باتیں سمجھا دیں وہ تو بعض دفعہ بات سمجھ نہ آنے کی صورت میں اپنے ریشنل گراؤنڈز کی سبب انکاری بن جاتے ہیں اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں حضرات صوفیہ کبھی نظر سے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی مرید کو سامنے بٹھا کر کبھی کوئی بات پوچھ کر فیض دیتے ہیں ان طریقوں کی اصل یہی حدیث ہے تفصیلات مرات المناجی جلد نمبر تین صفہ دو سو ستائیس اسی طرح شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور اللہ نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا تو میں حضور غوث پاک کے پاس سے علم الہی کا گویا یعنی کلام کرنے والا ہو کر اٹھا اسے فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر اکیس صفہ تین سو نوے پر بیان کیا گیا تو علم لدنی اللہ کی طرف سے خاص عطا کیا ہوا علم ہے اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کی بندگی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور یہ عبارت بھی شرح زرقانی علی المواہب اللدنیہ جلد نمبر نو صفہ ایک سو تئیس پر موجود ہے تو لہٰذا عام لوگوں کو چاہیے کہ علم لدنی ملنے کا انتظار نہ کریں بلکہ محنت اور کوشش کر کے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزاریں اللہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یوں تو کرنے والی اور بھی بہت سی باتیں ہیں پر چونکہ درس آلریڈی اتنا طویل ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ اتنی ہی انفرمیشن سے آپ کو کافی ہیلپ بھی ہوئی ہوگی اس بات کو سمجھنے میں آسانی بھی پیدا ہوئی ہوگی کہ احادیث مبارکہ کی انڈرسٹینڈنگ میں اس کی شرح میں اس کی تفسیر میں اس کی تفہیم میں مختلف شروعات موجود ہیں مختلف ایکسپلینیشنز موجود ہیں افسوس در افسوس ان لوگوں پر جو ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھتے کہ ہے ہی نہیں جس منزل پر وہ خود کبھی پہنچے نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ منزل ایکزسٹ ہی نہیں کرتی اور کبھی کبھی بربنائے بغض اور کبھی کبھی بربنائے جہل وہ ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں اور جہلا میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو جہلا کو خود خبر نہیں ہوتی کہ آگے کہنے والا جو بات کر رہا ہے وہ جاہلانہ بات پر مبنی ہے اس میں علم تک دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث پیش تو کرتے ہیں اور لوگ ان سے امپریس بھی ہو جاتے ہیں پر اس کے اندر جو شروعات ہوتی ہیں دو تشریحات ہوتی ہیں انہیں پھر اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں اس لئے میں نے آج کے درس میں اور ہر درس میں آپ جانتے ہیں یہ احتمام کیا ہے کہ جب کوئی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بات کہاں سے بیان کی جا رہی ہے لوگوں نے اس کو یوں سمجھا ہے وہ کون صاحبان علم ہے تو ان صاحبان علم جن کی ساری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی ہم ان کی بات کو لیں گے نہ کہ ان کی بات کو لیں گے جو جاہل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقا 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 موسیقی